اسلام علیکم ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب نے امرک کیا ہوئے گا جن جن لوگوں نے نہیں کیا غلط بات اپنے انسان کیا اور جن جن لوگوں نے کیا میں ہم کو افریشیٹ کرتا ہوں اور گروپ میں ہماری کافی ڈسکیشن ہوتی رہی آج گروپ میں کافی ایکٹیوٹی دیکھنے کو نظر آئی جو پہلے نظر نہیں کبھی آئی تو یہاں پہ مارو بوزو کی کل بات کر رہے تھے آج کافی لوگوں نے مارو بوزو پہ بات کی آج کافی لوگوں نے مارو مارو بوزو پہ پوسٹے کیا ہم نے کچھ گروپ میں لرن کیا مارو بوزو آج ہم پڑھیں گے سپننگ ٹاپ موٹس پین ٹاپ اینڈ کیسے یہ کام کرتی ہے جیپانیز کینڈل سٹک میں جو اپر اور لوڈ شیڈو ہے اور جو باڈی ہے اس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے تو جو اپر اور لوڈ شیڈو ہے اور ان کا اگر زیادہ اوپر باڈی ہو زیادہ اوپر ایک دیکھ ہو تو ہمیں یہ نظر ہوتا ہے یار بہرش میں اسٹم زیادہ ہو رہا ہے اگر بک لمبی نیچے کو تو ہم کہتے ہیں یار یہ اسٹم بلش میں زیادہ ہو رہا ہے لیکن اگر دونوں طرف برابر میں ہو جو لائک یہاں پہ آپ جاک کریں سیم اوپر جتنی وک ہے اتنی ہی نیچے ہے ٹھیک ہے اور باڈی ہے چھوٹی جی وہ بھی سینٹر میں یہ جاک کریں بائر ان کنٹرول اس کا مطلب ہے اوپر سے اگر چھوٹی سی باڈی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں دونوں طرف برابر کا زور ہے اور کمپیٹیشن برابر کا ہے باہر بھی کنٹرول میں کنٹرول میں لیمٹ میں ہے اور جو باڈیاں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں ایک کنٹرول میں ہے اور کسی کی بھی ریچ نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ اس کینڈل میں یہ جو نئی کینڈل پیدا ہونے والی کینڈل ہے یہاں پہ کوئی بھی نہ بولیش ہے نہ بہریش ہے بھائی جیتا کوئی بھی نہیں جیتا تو ایسی کینڈل کو کہیں گے ہم سپیننگ ٹاپ اگر میری آواز بریک ہو تو پلیز ضرور بٹا دیجئے کریں مجھے کیا میری آواز بریک ہو رہی ہے تو سپیننگ ٹاپ آپ نے دیکھا پاچھویںپ اگر پ tease یہ وہی چیزہ سپیننگ ٹاپ کی جو میں آپ کو بتائی ہے کہ جو opening and closing opening and closing کے درمیان بہت کم ڈیفرنس ہوئے گا یعنی کہ جہاں سے کینڈل اپن ہو رہی ہے تقریبا تقریبا یہاں سے یہ اپن ہوئی اور یہاں پہ آکے یہ کلوز ہو گئی تو یہ باڈی ہے بلکل چھوٹی سی بنی اور تقریبا جتنا اوپر گئی اتنا ہی نیچے آئی small body small body تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کمپیٹیشن جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کو بھیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن there is no any winner چھیک ہے جی یہاں پہ بھی وہی bullish ہوئی ہیں bearish close and open and close اور اوپر بھی لمبی سیوک آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور نیچے بھی ایک لمبی سیوک نظر آ رہی ہوگی اور جو باڈی ہے اور جو اوپر اور نیچے وکس ہیں یہ ان سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپین ٹوپ ہے تو سپین ٹوپ کی آپ نے ایک نشانی دیکھ لیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں سپین ٹوپ ہے نا جی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سپین ٹوپ کا آئریا بلکل چھوٹی سی بڑی ہے بلکل اور اس کے بعد جو اگلی کینڈل ہے اس کی کنفرمیشن بھی کر رہی ہے لائک یہ کینڈل بیریش کی تھی ٹوٹل کینڈل بیریش کی تھی اور اگلی کینڈل بھی ٹوٹل بیریش کی بنی اور اس کا جو لو ہے وہ کروز کر کے کلوز ہو گئی اور جیسے اس کا لو کروز کر کے کلوز ہوئی ہے اور جیسے اس کا لو کروز کر کے کلوز ہوئی ہے اور پھر ہمیں کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ یہ اب سپیننگ ٹوپ ہے اس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے اب مارکیٹ نیچے نیچے جائے گی اور آپ کے سامنے یہ سارا آئیہ ہے نظر آیا آپ کو پہلے یہ جو مارکیٹ ہے وہ سائیڈوے تقریباً جا رہی تھی تقریباً تقریباً سائیڈوے تھا آپ دیکھ رہے ہیں کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے لیکن ایک قسم کی سائیڈوے تھی چھوٹی چھوٹی بار ڈیس گریئٹ ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی نہ مارکیٹ کھل کے اوپر جا رہی تھی نہ کھل کے نیچے آ رہی تھی تو سپیننگ ٹوپ بنا اس نے ہمیں کنفرمیشن دی اور اس کے بعد مارکیٹ کھل کے مارکیٹ نیچے آئی ہاں باڈی سینٹر میں ہوتی ہے تقریباً 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 جتنی یہ سینٹر میں ہوئے گی اور جتنا یہ اچھے طریقے سے بنی ہوئے گی اتنی زیادہ کہلائے گی اگر تھوڑی سی گھڑڑڑ ہے تو وہ اچھی سٹراؤں نہیں کہلائے گی یہ بات یاد رکھے گا ڈاؤنٹرینڈ آ رہا تھا جی اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور اگزیمپل ہم دیکھ رہے ہیں ڈاؤنٹرینڈ آ رہا تھا کافی زیادہ عرصے سے ہیں ڈاؤنٹرینڈ اور یہاں پہ سپیننگ ٹاپ پنک سپیننگ ٹاپ کریٹ ہوگئی یہاں پہ سپیننگ ٹاپ یہاں پہ دیکھیں نیچے زیادہ دیکھt ہے اوپر چھوٹی سا باڑی ہے چھوٹی سا باڑی ہے اور اوپر بھی وہی اگر یہ دونوں طرف سے برابر ہوتی اگر یہ دونوں طرف سے برابر ہوتی تو اس کا مزا نہیں تھا کہ ہمیں نیچے زیادہ چاہیے جتنی زیادہ نیچے بک ہوئے گی اور جتنی چھوٹی باٹی ہوئے گی اس سے ہمیں اتنا ہی یہ اندازہ ہوئے گا کہ بھائی آپ جو بیریش کا ٹرینڈ تھا اس پہ آپ جان رہی رہی کیونکہ جو بیریش کی کینڈل تھی جو بیریش کی کینڈل بن رہی تھی وہ آپ نے دیکھا یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے اپن ہوئی یہاں سے اپن ہوئی اور ہوتے ہی اپن مارکیٹ نیچے آگئی یہ جو بک دیکھ رہے ہیں آپ نیچے آگئی لیکن بیریش کا کنٹرول تھا مارکیٹ میں مارکیٹ آگئی نیچے لیکن جیسے ہی بولیش آیا مارکیٹ میں باہر آیا مارکیٹ نے اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے یہاں پہ لاکے کلوز کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں جو بیریش کا ٹرینڈ تھا بیریش کا زور تھا اس کینڈل نے بیریش کا زور ختم کی ہے اور یہ بیریش کا جو ایک ایٹموسفیر تھا جو بیریش کا ماحول بنا ہوا تھا اس کینڈل نے آکر اس کو ڈسٹرب کی ہے اور اگلی کینڈل یعنی کہ یہ والی کینڈل توٹلی اس کی حمایت کرتی ہے کنفرمیشن کرتی ہے کہ ہاں بھائی مارکیٹ میں باہر ہیں دم ہے تو آکر ہمیں روک لو بلکل یہ جو لاسٹ بیریش کی کینڈل تھی اس کے اگینسٹ یہ کینڈل بنی اور یہ کنفرمیشن کرنے کے لیے بنی کہ ہاں بھائی ہم میں بھی دم ہے یہ ایریہ آپ دیکھیں یہ ایریہ تقریباً تقریباً ایک جیسے آپ کو نظر آئے گا کیسے دو سیم کینڈلز یہاں پہ نظر آئیں گے پھر اس کے بعد یہ دو سیم کینڈلز ہیں پھر اس کے بعد یہ جو آگے راؤنڈ اپ ہے جو اگلی کینڈل ہے یہ والی یہ بھی تقریباً تقریباً سے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ بھائی بہریش بھائی اب تم میں دام نہیں ہیں اب یہ بولیش کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں گے اور یہ لے کے جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ہم دو جی کی طرف جانے سے پہلے آگیا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دو جی ہے اس کے طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی مزید ڈسکیشن کی جائے ڈسکی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر پڑی جائے کنفیوز نہ ہو جاؤو آپ لوگ ڈیپانیس کینڈل سکھ ویڈ لانگ اپر شیڈو لانگ لور شیڈو ایڈ سمال ریال باڈی آر کارڈ سپیلنگ ٹاپ جو کینڈل کا کلر ہوئے گا یعنی کی کینڈل بریش کی ہوئے بیرش کی ہوئے ایمپورٹڈ نہیں ہیں میری بات سمجھ رہے آپ کینڈل بریش ہو بریش ہو گرین ہو ریڈ ہو بائی کی ہو سیل کی ہو کوئی سے فرق پڑتا نہیں ہے گرین ہو وائٹ ہو بلیک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سپننگ ٹاپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ لگی آپ کو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ سپننگ ٹاپ ہی ایک طرف ایک طرح کی ہے اس میں بھی جو ہے وہ بارڈی چھوٹی سی ہے لیکن یہ بارڈی بلکل چھوٹی ہے بارڈی سمال ہو بارڈی سمال ہو ختم ہی نہ ہو بلکل وہ ڈوجی آگے آگے وہ ہم پڑھیں گے اور یہ یہ وہ بارڈی ہے بلکل اس میں دم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں یہاں پہ اسی چارٹ میں وہ ہے یہ یہ کیا ہے جی کون بتائے گا آج یہ کیا ہے before you asking question طالح بتاؤ یہ کیا ہے کوئی بتانا پسند کر رہے گا بھائی یہ کیا کون سی کینڈل ہے ہاں 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 بھائی کہہ رہے ہیں ہم مر آئیے واو عمر دراز نے صحیح آنسر کیا ہے مجھے ایک مرک نے کہا ہے جی اتھر سے بہنے کہیں ڈوجی ہے یہ علی رضا ہے علی رضا بھی صحیح جواب دیا ہے اوکے کوئی اور دینا چاہے گا جواب اس کا اتنے گروپ میں لوگ ہیں سو رہے ہوتے ہیں آسیف محمود اکثر ہی سو رہے ہوتے ہیں طالح سعید نے بھی صحیح آنس کر دیا ہے باجوا صاحب نے پھر غلط آنس کر دیا عمر شاہد عمر تاریخ جوید ہے یہاں پہ اسمان رضا ہے سو رہے ہیں سب آسیف ہے علی حیدر ہے ہے علی رضا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ بھائی ہنجنگ مین ہے ہم نے ہنجنگ مین کی کل ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی چھوٹی سی باڈی بلکل اور اوپر اوپر لٹکا وہ انسان چھوٹی سی اس کا بچارے کا مو تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا یہ دیکھو اور وہ بیچارہ مر گیا اور اگلی کینڈل نے کیا کیا اس کی کنفرمیشن بھی کر دی یہ دیکھو اس بمر بچارہے چھوٹا سو محصوم سحی lev hazik کی leaning بنا جاتے ہیں پہلوم colleagues ہم نے اس کو لٹکا دیا teach اور اگلی کینڈل نے اس کی کنفرمیشن بھی کر دی ٹھیک جی آپ اگلی کینڈل نے اس کی کنفرمیشن بھی کر دی اور یہ اب جائے گا نیچے تو ہمیں کیا میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب بھی مجھے کوئی ٹریڈ کرنی ہے مجھے زیادہ سے زیادہ ثبوت کٹھے کرنے ہمارکیٹ نے پھر ایک ہمیں سیل کا سینل دیا مارکیٹ نے ہمیں پھر سیل کا سینل دیا اگر تم پیٹرن فالو کرو تو تین اچھے پیٹرن تمہیں مل گئے سنگنل مل گئے تمہیں تین اچھے سنگنل مجھے مل گئے اگر میں اب یہاں سے بھی سیل کرتا ہوں اگر یہ اس کا فرض سپورٹ مقام ہے اس کا ہم سپورٹ مقام رہا کرنے ہی مارکیٹ کا سپورٹ مقام یہ ہے اور اگر میں نے یہاں سے بھی سیل کیا اس کینڈل سے بھی سیل کیا تو پھر بھی مارکیٹ کافی چاہے نیچے گئی تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ یار موونگ اگر بھی کراوس کرجے سپورٹ پوائنٹ بھی کراوس کرجے اور پیٹرن بھی میرا کنفرم ہو جائے تو مجھے اچھے والیم کی ٹریڈ لے لینی چاہیے اچھے والیم کی ٹریڈ کا مطلب کیا ہے مطلب کہ تم ایک اندازے پر ٹریڈ لگاتے ہو ایک سینٹ کی دو سینٹ کی مانی میں میں کے رول کے تحت ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں اچھا پیٹرن مل جاتا ہے تین چار کنفرمیشن مل جاتی ہیں تین چار اچھے سینل مل جاتے ہیں اوپر سے نیوز بھی کہہ رہی ہے نیچے جانے پلاں بھی کہہ رہا ہے نیچے جانے پلاں بھی کہہ رہا ہے نیچے جانے اگر تم دو سینٹ کی ٹریڈ لگاتے ہو وہاں پہ پانچ سینٹ کی ٹریڈ لگا دو کیونکہ مجھے کانفیڈنس دے رہا ہے میرا جہاں سے زیادہ پوائنٹ ہمیں چگہ نہیں یہ جاہی رہا کسی نہ کسی ٹرینڈ کے میں بھی بنے گی یہ جس نے بھی کسی مجھے بھائی یہ نا دو ٹائپ کی کینڈلز ہوتی ہیں میں نے آپ بتایا تھا جو ٹو ٹائپ آف کینڈلز ٹو ٹائپ آف کینڈلز ایک اینڈل ہوتی ہے جو ٹرینڈ کے ساتھ چلتی ہے ٹرینڈ کی کنفرمیشن کرتی ہے بھائی ہاں جس طرح ہم نے کل مارو بہت پڑا تھا ٹو ٹرینڈ کے اگینسٹ بنے اور ریورسل ٹرینڈ لینے میں ہلپ کریں ہم ٹھیک ہے تو یہ وہ کنڈل نہیں ہے جو ٹرینڈ کے ساتھ بنے گی اور کنفرمیشن دے گی اور ٹرینڈ کا وہ وہ جائے گا یہ ٹرینڈ کے اگینس بنے گی تو یہ ہائی بھی بن سکتی ہے یہ لو بھی بن سکتی ہے یہ اوپر کے جب مارکٹ اوپر جا رہی تب ہی بن سکتی ہے یہ جب مارکٹ نیچے آ رہی ہے تب ہی بن سکتی ہے یہ دوسری پہلے اگزیمپل آپ کو بولش کی دی تھی اب دوسری جو اگزیمپل ہے وہ بہریش کی ہے ہم ڈاؤن ٹرینڈ کی ہے ہم ٹھیک ہے ہمڑا بھائی جب مارکٹ نیچے آ رہی ہے ہمیں اچھے پوائنٹس مل رہے ہیں اگر ہم اس چارٹ کی بات کریں ابھی تک ہم نے چار پانچ کینڈلز بڑھی ہیں اگر اس چارٹ میں میں تلاش کرنا سٹارٹ کر دوں کہ یار میں تلاش کرتا ہوں کہ کون کون سی کینڈل کنفرم کر رہی تھی ہیں کون کون سی کینڈل مجھے ہیلپ کریں گی ٹریڈ لگانے میں بہت دے لو مجھے ایک نظر آ رہی ہے مجھے اچھی کینڈل رہی ہے ایک ہے مجھے ایک اچھی نظر آرہی ہے یہ मنجھے اچھی نظر آرہی ہے یہ مجھے چار بانچ چین جو ملیکہ ہے اس روز ہیں رکھتے گا چھوٹا سا سکرین چھوٹ ہے اتنی بڑی مارکی نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی بھی مجھے اچھا خاصا مواد مل گیا جب سوچو ہم ساری کینڈل پڑھیں گے تب کیا علم ہوئے گا ہم کتنی اچھے طریقے سے ٹریڈ کر رہے ہیں پائیں گے کیونکہ مجھے اس کینڈل کے نام کا بھی پتہ ہے اس کینڈل کے نام کا بھی پتہ ہے اس کا اس کا اس کا بھی پتہ ہے یہ بھی کیا کرتی ہے تو یہ سب اگر مجھے پتہ چاہتے ہیں تو میں قدم قدم پہ پڑھا سکتا ہوں لیکن یہ کب ہوئے گا جب میری اچھی پریکٹس ہوئے گی جب مجھے ہر کینڈل کا نام یاد ہوئے گا جب مجھے ہر کینڈل کی کنفرمیشن پتہ ہوئے گی جب مجھے ہر کینڈل کے روز بتائیں گے یہ ہے جنس میں روز جس بندے نے رول فالو ناک کی ہر کینڈل کے رول اپنی ڈائیری پہ نہ لکھے ہر کینڈل کے روز نہ کیے ہسٹری میں جا کے اس کی اپنی کامیابی کی سکسیس ریٹ یا نکامی کے سکسیس ریٹ نہ لکھے اس نے یہ نہ دیکھا کہ ہی کہاں پہ نکام ہوتی ہے کہاں پہ کامیاب ہوتی ہے وہ بندہ نکام ہے وہ کینڈل سٹک میں کم از کم کامیاب نہیں ہوگا میں یہاں پہ آپ کو کوئی جادو بھی سکھا دیا جادو تو ہے اگر آپ کو جادو بھی سکھا دیا جائے ہے تم وہ بھی غلط پڑھو اور غلط ٹائم پر یوز کرو تم لوگوں کو میں کہتا ہوں بھائی تم لوگوں کا جادو جو ہے نا وہ ایک گھنٹے کے جو آخری دس منٹ ہے نا ادھر نہیں چلے گا اب تم اپنے جادو اپلائے ہی ایک گھنٹ ہے جو آخر دس منٹ ہے ان پر کرتے سکتے ہیں کام تو تم نے ہو نہیں ہے یہاں پر میں اثر کہتا ہوں کہ ہر تیسرے منٹ میں تمہارا جادو نہیں چلے گا پہلے دو منٹ انجوائے کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد دو منٹ اس کے بعد تیسرے منٹ اگر وہاں پہ جادو نہیں چلے گا تو کیا تم لوگ ہر ٹائم تو یوز نہیں کر سکتے لیمٹیشن آگئی تو ہر کینڈل کا رول ہوتا ہے اور اس کو آپ کو فالو کرنا آتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے سے طریقے سے سٹڈی کر رہے ہیں گوگل میں جا کے ہر کینڈل کی کنفرمیشن چیئے کر رہے ہیں تو مارکیٹ میں جا کے ہسٹری میں جاتے ہیں ہسٹری میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ یا یہ ڈوجی بنی تھی یا یہ ہمار بناتا ہے سکسیس روٹ کیا ہے کہاں کہاں پہ نکام ہو رہی ہے اور وغیرہ 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 اور اس کے رول کیا ہے وہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی بھی کوئی نظر آئے نا پہلے ڈائلی نکالتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے مائنڈ سے یاد کرنا ہے گا نا مجھے بھول جائے گا سچی پوچھو مجھے بھی بھول جاتا ہے کیونکہ کینڈلز ہیں اتنی زیادہ یہ پوری بک لکھ رہا ہوں میں اس کے اوپر انچالا رمضان کے اندر یا رمضان کے اینڈ میں ایت سے پہلے پہلے میں اپنی کتاب کر رہا ہوں فورکس کیا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس میں ایک اور بک لکھ رہا ہوں جسٹو جسٹ کینڈل سٹیک کے اوپر تو کینڈل سٹیک بہت بڑی ہے یہ جپانیوں کی پوری چٹر جی ہے جپانی لوگ اس کے اوپر بڑے چٹرکے سے کام کرتے ہیں تو اس کو ہلکہ نہیں لینا ڈوڈی دوڈی ڈوڈی ڈوڈی ڈیفرنٹ شیپس میں بنتی ہے ڈیفرنٹ سائزز میں بنتی ہے ڈ اس کی سب سے بڑے نشانی ہے کہ اس کی کوئی بارڈ نہیں ہوتی چوٹی سی لائن ہوتی ہے سمجھو ایک جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ اپن ہوتی ہے تقریبا تقریبا وہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ اوپن ہو رہی ہے اور اس سے تھوڑا سا ریچے پہ کلوز ہو رہی ہے یہ چکڑ اور یہ چکڑ دو جی کی کوئی کنفرم مقام نہیں ہے کہ یہ اب بنے گی یعنی یہ ڈیفرنٹ شیپس ہے اس کے جو بھی کینڈل اپنے ہائی یا لو مقام پہ کلوز ہو جائے جہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ پہ کلوز ہو جہاں سے اوپن ہوئی وہاں پہ کلوز ہو تو اس کو ہم بولیں گے ڈو جی ڈو جی کی چار مزید اقسام ہیں ان کو ہم کل پڑھیں گے میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کو کچھ گھار پڑھا دوں اور تم لوگ کنفیوز ہو جو آج ہم سپیننگ ٹاپ ڈو جی اور مارکیٹ کی لائیو کنڈیشن پہ تھوڑی سی بات کریں گے لائیو اینلائیسیز پہ اور باقی بات ہم کل کریں گے باقی ڈو جی کی چار حالتوں کہ یہ جو ایک لائن ایک وک ہوتی ہے اتنی نبیہ دیکھو یہ بھی کیا فضل ڈو جی یہاں پہ بھی بن سکتی ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اوپر بھی نیچے کہیں بھی ڈو جی آ سکتا ہے ڈو جی کا یہی کبھال ہے یہ کنفرم کوئی شیپ نہیں ہے کوئی کنفرم اس کا جو ہے وہ جگہ نہیں کہ یہاں پہ بڑھیں جیسے ہم نے سپننگ ٹاپ میں بڑھا تقریبا 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 وہ سینٹر میں ہوئے گا اوپر بھی لمبی سے شیڈ ہوئے گی نیچے بھی لمبی سے شیڈ ہوئے گی اوپر نیچے ہوئے لیکن اوپر نیچے شیڈ ہونا لازمی لیکن دوچی میں تو بلکل ہی ختم ہو گیا بوٹی ہے ہی نہیں اس کی بوٹی ہے ہی نہیں तो आगे चलते हैं इसकी इग्जैम्पल देखते हैं कि एक ऐसे काम करता है डाउन ट्रेंड आ रहा था नीचे डाउन ट्रेंड यहां पर डाउन ट्रेंड याद रखेगा अपन डाउन ओके रूल नमबर टू लोंग चैडोज अपर रैंड लोर नोबडी तकरीबन तकरीबन ओपनिंग और क्लोजिंग सेम टाइम सेम जगा पर जितना वह उपर अपना निचे यह जुरूरी नहीं अब यह पीछे बताकर आएंगा कि यह जो इसकी यह जो बॉड़ी है यह कहां पर कहीं पर भी हो सकती है इसका कोई कंफरम मुकाम नहीं उसके बाद अगली जो कैंडल है उसने इसकी कंफरमेशन की वह चाहे वह बुलिश की बनी और वह उपर हाई क्रोस किया उसने और वह भी तकरीबन 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 एक डोजी की तरह ही उसने काम किया वह भी डोजी है तकरीबन लेकिन हम पैटरन को फॉलो करेंगे पै� तकरीबन कहता है कि मैंने पता है को डोजी की चार रालते हैं उनमें यह आगा ताई इसके नाम भी उपर लिखा हुगा है हम यह कल इसका उपर मजीद वज़ाहत करूंगा और मजीद हम इसके उपर बात करेंगे अभी आप इसलिए मैं सिर्फ जी का नाम लोगा इसको कट क चारते हैं तो कंडिशन क्या थी डाउंट्रेंड डाउंट्रेंड के एंड में पहली केंडल यह बनी अगली केंडल ने कंफर्मेशन की और उसके बाद मार्कीट कि ऊपर है जम्हें लगी आपको मार्कीट अब उपर गई कि मैं कॉइब मुद्रं टोघाऑ इसका भी नाम नहीं बताऊंगा इसके भी नाम को इगनोर करेंगे लेकिन आम इसको डोघी सिर्फ कहेंगे यह सिर्फ डोघी कि सिर्फ डोघी और यह यह नोजी अपट रिंड की एंड में बनी है ہمارکیٹ نیچھی آئیے یہ چکر کیا ہے آپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ یہ سارا کچھ ہمکل دیکھیں گے میں نہیں چاہتا کہ آپ ذرا سی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ زور لیں یا آپ اس کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کریں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج صرف ڈوجی پہ کام کریں کل ہم ڈوجی کی مختلف چار ہارتوں پہ کام کریں گے یہ بھی ڈوجی بنی اس کی کنفرمیشن ہوئی اگلی کینڈل اس کا لوگ کروز کافی نیچھے کلوز مارکیٹ ڈاؤن ڈوجی کی مستد کیوں مستد کی ہے آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے صرف آج دو جی کو پڑھنا ہے دو جی کو پر پیکٹس کرنی ہے ہم باقی دو جی کو تفسیر دے کل سٹڈی کریں دو جی ایک بہت اچھی کینڈل ہے اور یہ اس پر آپ بڑا اچھا پروٹن کر سکتے ہیں لائک دو جی بڑی پروفیشنل اور بہت زیادہ فیمس ہے سو میں نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ آج صرف دو جی اور کل دو جی کی مختلف چار ہالتیں ہم سٹڈی کریں گے اور بتاؤں گا کہ دو جی کی بڑی اوپر ہو تو کیا ہوتی ہے دو جی کی بڑی نیچے لیکن آج آپ یاد رکھیں کہ جس میں بڑی نہ ہو اب اس کا اوپنی کلوزی جو ہے وہ مقام سیم ہو تو اس کو دو جی کہیں گے اس کیا پریکٹس کریں ڈوکل لائیو چارٹ آج کچھ لائیو چارٹ کے اوپر بات کرتا ہوں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں آج کچھ لائیو چارٹ کے اوپر بات کریں اوپر بات کریں آج کچھ لائیو چارٹ کے اوپر بات کریں مجھے یہ جاننا ہے مجھے یہ چار پانچ کینڈل ایک دو تین چار پانچ چھ یہ چھے کینڈلز ہیں آپ کے لیے یہ تیسٹ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ چھے کینڈلز میں سے کون سی کینڈل امپورٹڈ ہے اور کون سی کینڈل کوئی پیٹرن کر رہی ہے اور کون سی کینڈل ہمیں کیا سینل دے رہی ہے اور اس کینڈل کا نام کیا کوئی بندہ ایک باقی سب چیٹ میں ٹرائی کریں میں خود ہی نام لیتا ہوں آپ سوپ اپنا چیٹ میں میسیج پوسٹ کریں میں دیکھ رہا ہوں محمد عاصف آپ بھی محمد عمر کا انسر مجھے پسند آیا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے سیکنڈ لاسٹ یہ ہے جی شاہد عمر نے تو مزا نہیں کیا ہے کیوں نہیں بھائی شاہد عمر سوری علی رضا کہتا ہے جی فورت کینڈل ہے جی اور نہیں بھائی علی رضا سوری اور اتھر بھائی کہہ رہے ہیں جی سوری اتھر بھائی you are also wrong ڈالہ 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 آپ ڈالہ 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 ہاں ماشاءاللہ سب کا جو ہے وہ صحیح ہو گیا شاید عمر کا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ہے بھائی انویرٹڈ ہمار ایسا انویرٹڈ ہمار اور اس کی کنفرمیشن بھی اگر اب یہ انویرٹڈ ہمار ہے اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہم نے شاید آپ کی ٹریڈ لوز میں ہو جن لوگوں نے لگائی کسی کی پروفٹ میں ہو تو بھائی یہ کیا چکر ہے مارکٹ اوپر گئی پیٹرن کو کنفرمیشن کی اب دوبارہ نیچی آ رہی ہے یہ کیا چکر ہے और यह دیکھیں यह देखैं यह देख़न यह चीज़ नोट करें आप डेवन नहीं तो तो डेवन में क्या होता है जब भी हम ट्रेड करते हमें कम असकम चाहरी यह 5 दिन चाहिए होते हैं मारकٹ अमें मैंनुप्लेट कर रहे हैं दो दिन में लास्ट टू डेज में مارکیٹ ہمیں نینوکلیٹ کر رہی ہے ہمیں مارکیٹ پاگل بنا رہی ہے مارکیٹ ہمارا امتحان لے رہی ہے مارکیٹ کو اوپر جانا ہی چاہیے چاہیے لیکن مارکیٹ کیا کر رہی ہے ہم کو بھگا رہی ہے تاکہ مارکیٹ کو زیادہ پروفٹ پینا کرنا بڑے سمجھو یہاں پہ آپ مارکیٹ بناتی ہے مجھے کون بتائے گا یہ کینڈل کون سی ہے مجھے یہ کینڈل کا بتاؤ کون بتائے گا یہ ہے یہ کینڈل کون مجھے ایک نے کہا شاہد تلا سہید نے کہا سوری تلا سہید غلط ہو تو شاہد دومر نے اس دفعہ صحیح جواب دیا آپ تے ہی اور بیجوہ صاحب نے بھی صحیح کر دیا اس دفعہ اور ہیدر علی واو ہیں تو مجھے ورد آپ کو مجھے ایک اور چیزیں بھی صحیح ہو سب صحیح ہو اور دیکھیں آپ اس کی کنفرمیشن ہوئی اور پھر مارکیٹ گو آپ مارکیٹ گو گو اپ مارکیٹ گو اپ آپ یہاں پہ کورک انڈلو میں نظر آ رہی ہے ہمیں ہمیں تھوڑی سی میکہ چلو پریکٹس ہو جائے یہ میں کوئی پہلے سے رہی کر کر رکھا ہوا آپ آپ کے لئے ویسے ہی ابھی میں نے سوچھا اس پر بات ہو جائے یا یہ سپننگ ٹاپ نظر آیا آپ کو آپ نے بائک انٹری لی مارکیٹ نے آپ کی رسپیکٹ کی سپننگ توپ کی مارکٹ اوپر بھی چلی گئی مارکٹ اوپر بھی چلی گئی پھر اچانک چاہا ہوا کے مارکٹ نیچے آ گئی چلے ایک اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری کتنی کینگل ہو چکی ہیں ہماری اس تکریبا چھے کینگل ہو چکے ہیں کسی کو یاد ہے کتنی کینگل ہو چکے ہیں ہم نے ہماری انورٹیڈ ہمار شوٹنگ سٹار اور ہنڈنگ میں نے پڑا مرو بوزو پڑا آج ہم نے سپننگ توپ اور دو جی پڑا یہ ہوئی سات کینڈل باجبہ صاحب سات کینڈل مجھے تم لوگوں کے ٹاسک دینا ہے تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اب ایک چارٹ پکڑو کوئی بھی کوئی بھی ایک چارٹ پکڑو اور یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس کافی زیادہ چارٹس ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس تو چارٹس بھی کمی نہیں ہے بھائی چارٹس تو ہم بار لگیں وہیں آنکھیں کتنی جہاں لمبی فرشتہ چارٹس کی تو ہم ان میں سے کوئی چارٹس آپ سب لوگ ایک ایک چارٹ خود ہی رضا کرانا طور پر سیلیکٹ کرو جی بی بی جے پی با یہ وہ جو بھی ہے چلے میں کام کرتا ہوں آپ لوگوں لوگوں کو چارٹ دیتا ہوں اے اسلا تو چارٹس میں آپ لوگ کو گروپ میں پوسٹ کروں گا کس کا کیا ٹرگٹ ہے اور کون سے کس نے گروپ میں بھی تھوڑے پوسٹ کر دیتا ہوں کس کا کیا کا ٹرگٹ ہے اس چارٹ پہ تم لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ساتھ کی ساتھ کینڈلز کہاں پہ ہیں اور ان کی کنفرمیشن ہوئی کے نہیں ان کے اوپر کام ہوا کے نہیں میں نے کیا ٹاسک دینا تم خود ہی نکال لو تم خود ہی ایسا کرو نکال لو تم سب کا ٹاسک ہے یہاں پہ بارہ بننے آئی گیرہ بننے تو گیرہ کے گیرہ لوگ گیرہ سکرینشوٹ پوسٹ کرے گئے اور مجھے ہر سکرینشوٹ میں کم از کم چار یا پانچ کینڈلز چاہیے لائک آپ دو تین نہیں کر سکتے سکرینشوٹ لیکن آپ ساتھوں کی ساتھوں کینڈلز نکالیں پوسٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ایک ہی چارٹ میں تین چار قسم کی کینڈل دنی ہے اور یہ مارکٹ گئی اوپر یہ مارکٹ گئی انچہیں کون سا پیر ایسا ہے جو ہمیں ہاں یہ یہ بھی اچھا پیر ہے لائک اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیر پکڑا آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ 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 وہ یہ کون سی کینڈل ہے اس کی کنفرمیشن ہوئی یا نہیں نہیں یہ کون سی کینڈل ہے اس کی کنفرمیشن ہوئی یا نہیں اور یہ پیٹرن پر پورا اترتے ہیں یہ اپنے روز پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں ایک سکرینشوٹ میں یہ کون سی ہے ایک سکرینشوٹ میں یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے اور یہ کونسی کندل جائیں اور یہ کونسی ہے یہ کونسی ہے ا Magic جس here do íis है तो काफी जाएच्ज हैं मारे पास आप लोग अपनी मर्दी इसे चैन्डऻ चैनम कैव करो हुआएच करो اور اس میں کینڈل سے زیادہ نکالو اور مجھے یہ بتاؤ کہ چارٹ میں کتنی کینڈلز ہیں اور ان کینڈلز کا کیا کیا کردار رہا مارکیٹ کو اوپر یا نیچے رہے جانے میں ہمیں ڈوجی نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں ہمار انویٹر ڈانر کیا کیا نظر آ رہا ہے تو ایک چارٹ میں ساتھ کی ساتھ کینڈلز تلاش کرو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کر لو اور پر یہاں پہ لیا ہو تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کینڈلز میکسیمم نظر آ سکیں اگر کو ہمارے پاس کافی جائے کینڈلز ہیں اور ہم اچھی خاصی کینڈلز نکال کے ساتھ کی ساتھ کینڈلز پر پریکٹس کر سکتے ہیں بھائی پریکٹس یہ آپ کو کامیاب کریں گے کینڈلز تک ایسا کام ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے اپنے رول ہر کینڈل کے اپنے رول کنفرمیشن اور اس کی سٹائل نہ لکھے اپنے آپ کے لئے نوٹ سناب رہے تو تم لوگ کینڈلز تک بہت بورے طریقے سے لوز کرنا رہے سو میں آپ لوگوں کو فیور دے رہا ہوں ٹائم دے رہا ہوں میں آج ہی ڈوجی کی سادھی اقسام کروا سکتا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو صرف اور صرف آپ کو آپ کی بہتری کے لئے آپ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں تو تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پیکس کریں آپ کو ٹائم دے دینا چکیں آپ جان کی تو مقبت ہوں ہیٹ سکتا لائے کسی کرک کرتے ہیں موکسے ہیں lifts ہیٹ سکتا لائے چکر کریں آپ آپ آج آپ ہار سکتا آپ موسیقا 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 دو کینڈل تین کینڈل چار کینڈل چار کینڈل یہاں پہ آ کر رکھ گئی مجھے کیا کرنا ہے سمپلی مجھے چار کینڈل کا سپورٹ پوائنٹ نکالنا ہے تو لیٹس پوز ہماری چار کینڈل یہاں پہ آ کر رکھ گئی ہیں مارکیٹ نے اپنا ایک نیو لو کریٹ کیا ہے تو سپورٹ کا فارمولا کیا کہتا ہے کہ جب مارکیٹ اپنا نو لو لو کریٹ کرتی ہے تو وہ ہمارا سپورٹ مقام تو کریٹ کر رہی ہے تو یہ میری سپورٹ کی لائن نہ ہو اب شاہید تم بتاؤ یہ سپورٹ مقام پہ کونسی ایسی کینڈل ہے جو ٹرینڈ کی چینڈ بتاؤ میں اشارہ دے دیتا ہوں بلکل سپیننگ ٹاپ بن گئی یہاں پہ تو سپیننگ ٹاپ کا بری اپنے سپورٹ مقام پر تو مجھے کیا ملے دو پوائنٹس سمجھو کہ نہیں مجھے کم دو تین پوائنٹس چاہیے تو مجھے دو پوائنٹس مل گئے کہ یار یہ سپیننگ پر بڑا رہا اور بن بھی اپنے سپورٹ مقام پر آئے گی اگلی کینڈل نے کیا کیا کنفرم کیا اور اگر فرص دور اگلی کینڈل کنفرم نہ کرتی اس نے اگلی کینڈل کر دیتی لیکن ہمارے پاس ایک اج یہ ہے یاری سپورٹ مقام ہے جہاں پہ مارکیٹ کا ریزیسٹنس لیول پہ جانا زیادہ ضروری ہے تو ریزیسٹنس لیول کون سا تھا یہ یہ ہمارا ریزیسٹنس لیول ہے لائن ڈرون ہی اور ہی میرے سے صحیح میں ماؤس سے ہی کام نہیں کر رہا تو فرص کرو لائی چارٹ پہ اس لیے لے کے آئے ہوں آپ کو کہ تم لوگ یہ نا نا کو سر پیرزنٹائشن پہ پڑھا کے تو اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں یہ تو پتا نہیں کیا یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں لائی چارٹ پہ لانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ تھوڑی جی فن مستی ہونی چاہیے میں نے تو پوری کوشش کیا کہ آپ خود ہی کرو اتنے سے پیٹرن کو اتنا سا سنے رہی ہوئی ہے ہمارے سامنے یہ مارکیٹ کیا کیا تھا ڈاؤن ٹرینڈ سپورٹ کریٹ ہو گئی مارکیٹ کا ریزیسٹنس لیول یہ ہے ڈاؤن ٹرینڈ لائن لگ گئی یہ سپورٹ لائن ہے مارکیٹ ابھی یہ جو میں ریٹکل کا بکسنا ہے مارکیٹ ابھی یہی ہیں آگے نہیں ہم نے دیکھنا تو مجھے کیا ملا مجھے سپورٹ پوائنٹ پہ مارکیٹ کا بریک آؤٹ ملا گئی یعنی یہاں سے مارکیٹ بریق کرتے ہیں تو بہت بہت زیادہ نیچے جائے لیکن مارکیٹ نے بریق کرنے کی وجہ ایک نشانی دی ایک ایج دیا ایک مجھے کوئی چھوٹا سا کلو دیا مارکیٹ مارکیٹ اپنے سپورٹ پوائنٹ پہ آگئی ہے تبار یہاں نیچے جائے سمجھے بات مارکیٹ اپنے سپورٹ پوائنٹ پہ آگئی ہے ایک نیچے جائے صحیح ہمیں چاہیے رو چاہیے مارکیٹ اوپر جائے تو مرمارکیٹ دیتے ہیں یہ سپننگ ڈاپ کی شکریہ مارکی نے سپننگ ڈاپ بنایا کنفرمیشن کی اگر یہ کنفرمیشن کی اگری کنفرمیشن کرتی ہے تو سپورٹ پوائنٹ پہ کنفرمیشن کرتی ہے کروز کرکے نہیں کروز کرکے تو پھر تو رجیکشن کر رہی ہے نا وہ تو یہاں کنفرمیشن کی ہم نے یہاں سے بائی کی ٹریل لگا لی ہم نے ٹی پی کہا پہ رکھا اپنا رزیسٹنس پوائنٹ مارکی نے ٹی ٹی ہٹ کیا پھر مارکی ہٹ کرنے کے بعد اگر نیچھے آئی اگر ہم یہاں تک ہی بات کریں یہاں تک ہمیں بڑا اچھا ایج ملا پہلے آپ لوگوں کو سپورٹا رزیسٹنس سکھایا تو آپ لوگ ہمیشہ کنفیوز جاتے تھے کہ یار سپورٹا مجھے کسی پتا چلے گی کنفرمیشن کرتی ہے مارکیٹیاں اوپر جائیے تو یہ آپ کینسٹک موکنیاں مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جیسے ایج ملے جیسے ملے جیسے مارکیٹ کی طرف سے ہنٹ ملے کہ بھائی میں یہ کرنے جا رہی ہوں میں نے آپ کو سٹارٹ میں سمجھایا تھا کہ بھائیو مارکیٹ خود بولے گی کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں مارکیٹ کی کینڈلز خود بتائیں گی بھائی میں نیکسٹ سٹیپ یہ ہوئے گا تو جب خود بتائیں تو ظاہر ہے میرے لیے پوائنٹس پوائنٹس ہیں سیون کینڈلز ابھی تک پڑھ چکے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا بھی چار دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنی کینڈلز نظر آ جاتی ہیں جو ہمارے کام کی ہوتی ہیں اگر اس میں اس میں میں تلاش کروں تو مجھے یہاں پہ سپننگ ٹاپ مل گیا اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی اور یہاں پہ مجھے کوئی مارو بوزو مل جاتا ہے ٹھیک ہے مارو بوزو مجھے اچھا ایج دے دیتے ہیں لائک ڈیس لٹل بٹ سیمیلر مارو بوزو کیونکہ اس کی چھوٹی سی اوپر نیچے ہے تو اس کو مارو بوزو کیا سکتا ہوں تو یہ مارکیٹ اوپر گئی ٹھیک ہے اور میں اب پوائنٹس تلاش کرتا ہوں میں خود پوائنٹس تلاش کرتا ہوں اب یہ بھائی مارکیٹ کرے گی کیا ہو گا کیا اور مارکیٹ کہاں پہ جائے گی خود سے سیون کینڈلز کو کوئی دیکھتے ہیں سیون کینڈلز کوئی تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا یہ دیکھیں ایرزہ ہینڈنگ مین برے طریقے سے اس کی ریجیکشن کی پہلی کینڈل برے طریقے سے ریجیکشن ہوں میں نے سیل کی ٹریڈ نہیں لی لیکن پھر بھی دو تین کینڈلز کے بعد مارکیٹ کا بہیویئر چینج ہوا لیکن ہم نے اس کے لیے نہیں ہم نے ویری نیکس کینڈل پہ کنفرمیشن کو زیادہ ترجید نہیں ہے اب میں بتاؤں ہوں تین چار کینڈلز تو پھر آپ لوگ دیکھتے رہو گے آج جب آپ پسند ہی تلے مجھے بھائی اتنے لمبے چوڑ چکرز میں پڑھنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ ڈے وان میں ڈے وان میں مجھے پھر رائیہ تین چار دن ریٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جائے بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ کینڈلز کو زیادہ ترجید ہو ایک اچھا سنگنل دینے کے لیے ویری نیکس کینڈل کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے ایک لیکن اگر یہ ویری نیکس کینڈل نہ ہوتی فرض کوئی اس کینڈل کو ہی لے لیتا تو لیکن یہ جس برے طریقے سے یہ اوپر گئی اتنا اوپر جا کریٹ کر کے آئی یہ اپنا ایک آہ یہ اپنا ایک ریزسٹنس لیول اس نے کافی برے طریقے سے بریک کیا تھا یہ فرض کہ نے ہمارا ریزسٹنس لیول ہوتا ہے تو یہ ریزسٹنس لیول کے بلکل نیچے بنی پیٹرن کے بلکل مطابق بنی یہ یہاں پہ ہی مجھے ہنڈنگ مین چاہیے تھا لیکن ہنڈنگ مین کی جو ریجیکشن کی نا ویری نیکسٹ کینڈل نے وہ بہت بری لگی ہو جائے لیکن اگر میں دو تین کینڈل کے بعد دیکھوں تو پیٹرن پر پورا ہوتار رہی تھی ہے تو اس کو ہم جاتر پسند نہیں کرتے ہیں تو اسے ہم پر ایسی کریں گے کیونکہ ہم شار ٹریڈرز جاتر ہوتے ہیں تو ہم سے اتنا ویٹ ہوتا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے یہ بلکل صحیح ہے جو بلکل تین چار پیرز پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بلکل بڑی اچھی چیز ہے یہاں پھر آپ اپنی ہسٹری دیکھ کے بڑے سپورٹ پوائنٹ نکال کے بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں چلو اگلی کینڈل ہے تو کار دینے کنفرمیشن ڈالی نیکس کنڈل ہے نہیں تو اس سے ہمیں پوائنٹ سا سلوکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کو لے سکتے ہیں لیکن جو ترجیح ہے یہ افضل چیز ہے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈالی نیکس کنڈل اس کی صحیح پرکس کنفرمیشن کرے اور اسی مقام پر کرے سپورٹ اور ریزیسٹنز کے ساتھ کینڈل سپورٹ اور ریزیسٹنز لیول پہ ہمار بنجے ہمار بنجے شوٹنگ سٹار بنجے ہینجنگ بنجے بہت مزا دے گا آپ کو دو جی بنجے بڑا مزا دے گا آپ کو اس کے علاوہ سپیننگ ٹوپ کا تو آپ نے کمال سپیننگ ٹوپ میں بننے کے بعد تین چار دن مارکیٹ میں سلسل اوپر چاہتے ہیں شاید ایک ویگ مارکیٹ نے دیکھو اگر فرض کرو میں نے اپنا ٹی پی یہاں پہ سٹ کر رکھا تھا تو مجھے یہاں پہ یہ دو جو کینڈلز ہیں مینپلیٹ کرنے کے لیے بنید ہیں تو مینپلیشن مارکیٹ میں ہوتی رہتی ہے اس سے گھبرانہ نہیں ہے ویٹ کرتے ہیں ویٹ ان واش کسی اگر کوئیسن ہے تو پوچھیں ورنہ ہم کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا اس کو انڈ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ تب کا مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے ساتھ والوں اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس رنے والوں کو بھی آپ خیار رکھیں تینک یو اللہ پیس موسیقی